السلام علیکم پاکستان بارویں جماعت تک ان کو فری آف کاسٹ میجاری اور تعلیمی اداروں میں سکالرشپ دی جائے گی پچھلے سال نامسائد حالات کی وجہ سے ایٹر سینٹر آف ایکسیلنس سکالرشپس کا ٹیسٹ منقید نہیں ہوا تھا جبکہ اس سال کوٹا پڑھا کر دگنا کر دیا گیا ہے کتنا کر دیا گیا ہے اپلائی پراسس مکمل ترتیب کوٹا سسٹم سب کچھ آگے جا کے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں سٹے کنیکٹیڈ تیل دا اینڈ آف دا ویڈیو یہ سکالرشپ سب صوبہ خیبر فکتونخواہ کے سرکاری سکول میں جو ذہین طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں ان کیلئے اور جو سٹلڈ ایریاز ہیں یعنی کی نیولی مرجڈ ڈسٹرکس ان کیلئے بھی زمشد ازلا کے سٹوڈنٹس کیلئے بھی یہ تعلیم سکالرشپ ہیں جو اول آلہ سے لے کے چھتی جماعت میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کمیونٹی سکول کے بچوں جو پانچوی جماعت تک فارغ تحصیل ہیں ان کے لیے بھی یہ سکالرشپ ہیں جن سٹوڈنٹس کو سکالرشپ ملے گی اس میں اس پروگرام کے تحت داخل شدہ سٹوڈنٹس کو تعلیمی اخراجات باروی جماعت تک حکومت خیبر فکتونخواہ برداشت کرے گی امیدواروں سے انتخاب انٹری ٹیسٹ کے ذریعے لیا جائے گا جو کہ ایٹا کے ذریعے نگرانی پشاور مردان سوات ابت آواد کوہارٹ بنو ڈریس میل خان میں بیق وقت لیا جائے گا ڈیرھ گھنٹے کا ڈیوریشن ہوگا اور انٹری ٹیسٹ جماعت ششم کی سطح کے خیبر فکتونخواہ بک بورڈ کے انگریزی حساب جنرل سائنس اردو اسلامیات اور جو اقلیتی لوگ ہیں ان کو ان سے ایٹکس کے مضامین میں ٹیسٹ دیا جائے گا جو کالیجز رکھے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے جہاں پر آپ کے بچے پڑھیں گے ان میں یونیورسٹی پبلک سکول پشاور شامل ہیں سنٹر آف ایکسیلنس کے بہترین سکول ہیں اور ریزرڈ کوٹا اور سیٹلڈ ڈسٹرکٹ اور سیٹ فار نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹ سکرین پر آپ کے سامنے نمودار ہے ان یونیورسٹی اور سکول میں جو کالیجز ہیں اسلامیہ کالیج سکول پشاور پشاور پبلک سکول پشاور فور بوئیز انڈ گرلز اور فضلحہ کالیج مردان اکرم خان دورانی کالیج بنو مفتی محمود سکول انڈ کالیج ڈی آئی خان ایبت آباد پبلک سکول ایبت آباد یونیورسٹی وینسم سکول انڈ کالیج ڈی آئی خان اگریکلچر یونیورسٹی پبلک سکول انڈ کالیج اور ایکسینسیا سکول انڈ کالیج سوات یونیورسٹی مارڈل سکول فار گرلز سوات ان سکولوں میں آپ کے بچوں کو داخلہ دیا جائے گا اگر وہ اس کالرشپ ٹیسٹ کو کلیر کرتے ہیں جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کریں گے ٹوٹرل یہ دو سو لڑکوں کیلئے دو سو لڑکیوں کیلئے اور مرجڈ ڈسٹیکشنی بھی سی طرح چھے آسٹھ لڑکوں کیلئے اور چالیس یہ لڑکیوں کیلئے بنتے ہیں یہ ٹوٹرل پانچ سو چھے سیڈز ہیں اور پچھلے سال دو سو تریون جو سیڈز تھے کچھ وجوہات کی بنا پر یہ منعقد دسمنعقد نہ ہو پایا اس سال اس کی تعداد دگنی کر دی گئی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس وقت آپ لوگوں کے سامنے سکرین پر بھی نمودہر ہیں اور ریچے ڈسکریپشن میں بھی آپ لوگوں کیلئے بہت زیادہ تفصیلات موجود ہیں درخواست جمع کرنے کیلئے طلبہ و طالبات یہ وضعات کریں گے کہ وہ ہاسٹل میں مقیم ہوں گے یا اپنی رہائش کا بندو بس وہ خود کریں گے اور کامیاب امیدواروں کو داخلہ متعلقہ ذلکی دومیسائل ہونے کی بنیاد پر دیا جائے گا عمر کی حد گیارہ سے چودہ سال کے درمیان ہے اور امیدواران گورنمنٹ سکول میں اول آلہ سے لے کے جماعت ششم تک پڑھائی کی تسلسل کی تصدیق متعلقہ ہیڈمیسٹریس کرے گی اور ان کی تاریخ پیدائش اکیس مارچ دوہزار بارہ سے قبل یا اکیس مارچ دوہزار پندرہ کے بعد جو وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے اگر آپ ایٹر ٹیسٹ میں پچاس فیصد نمبرات حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو اہل تصور کیا جائے گا اور آگے جا کے آپ یہ سکولرشپ حاصل کر پائیں گے اس کے علاوہ ووک انڈریٹس جو پرائیوٹ سکول سے تعلق رکھتے ہیں یا پہلے سے کسی سکولرشپ کے انڈورمنٹ فرنڈ سے مستفید ہو رہے ہیں وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے جو تعلیمی دارے میں نے منشن کیے ان میں داخلہ میرٹ کام چوائیس کی بنیاد پر کیا جائے گا درخواست دینے کا طریقہ کار انتہائی سمپل ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے پچیس نومبر سے لے کر سولہ ڈسمبر تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور کامیاب آن لائن اپلائی کرنے کے بعد ایک ڈیپوزٹ سلپ آپ لوگوں کے سامنے نمودار ہو جائے گا وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی یو بیل اومی ایجنٹ کے پاس جا کر چیسے روپے جو امتحانی فیس ہے وہ آپ جمع کریں گے یاد رکے کہ یہ ناقابل ہے وہ واپسی ہے فیس جمع کرنے کے بعد اصل ڈیپوزٹ سلپ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں کیونکہ آپ کو بینک ڈیپوزٹ سلپ اور رول نمبر سلپ کے بغیر امتحان میں بیٹنے کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تعلیمی اثنات دستاویزات وغیرہ ایٹ آفیس آپ نہیں بھیجیں گے بلکہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں گے اور اپنا ایٹ آٹیسٹ کا رول نمبر سلپ ایس ایم ایس کے ذریعے جب آپ کو اطلاع دی جائیں گی تو پھر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا رول نمبر سلپ بزریاں ڈاکھانے آپ کو محصول نہیں ہوگا اور آن لائن درخواست دیتے وقت وہ موبائل نمبر دیجئے جو آپ نے کسی دوسرے نیٹورک میں کنورٹ نہ کیا ہوا ہو اور آپ کا موبائل چوبیس گھنٹے اوپن ہو کیونکہ تین گھنٹے تک جو ایس ایم ایس ایٹر کی طرف سے آپ کے پاس آئے گا اس کے بعد اگر تین گھنٹے کے اندر ایس ایم ایس آپ تک محصول نہ ہو تو وہ ایس ایم ایس ضائع کر دیا جائے گا اور اس کا ٹائم ایکسپائر ہو جائے گا آن لائن درخواست دیتے وقت اپنے ڈاکومنٹس کا وائف اور ایک سکین پاسپورٹ سائز تصویر جو نئی تصویر ہو سافٹ کافی میں اپنے ساتھ ضرور رکھیں اور جالی دستاویز ذات سے گوریس کیجئے کیونکہ غلط معلومات دینے کی صورت میں آپ کو کسی بھی مرحلے میں ڈیسیبل تصور کیا جائے گا آن لائن اپلائی کی آخری تاریخ سولہ دسمبر دو ہزار چوبیس ہے کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ سرکاری سکول کے بچوں کو انفارم کیا جائے جو کلاس فرسٹ سے لے کے سکس تک پڑ رہے ہیں اور مستحق ہیں ٹائلنٹڈ ہیں تاکہ ان کو اپنی ٹائلنٹ فرنش کرنے کا موقع مل سکے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آج آئیے کمنٹ سیکشن میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میرا یہ ویڈیو لائک ضرور کیجئے have a nice day